اسلام علیکم پیارے بچوں پہلے ہم نے پڑا تھا بھلے اور برے کی پہچان تو بھلے آدمی کے بارے میں ہم نے پڑا تھا تو آج ہم اس کی آگے گا پیراگراف اٹھائیں گے اور وہ ہے کہ برے آدمی کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے تو بھلے آدمی کے بارے میں ہم نے پڑا کہ بھلے آدمی کیسے ہوتے ہیں اور اب ہم نے پڑنا ہے کہ برے آدمی کی پہچان کس طرح ہوتی ہے اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو کہتے ہیں کہ تم برے آدمی کا کچھ ذکر سنو کہ کبھی بھول کر بھی کہ تم ان کی صبح میں نہ بیٹھو ان کی مجد میں نہ بیٹھو ان سے تم کو حمیشہ تکلیفی پہنچے گی کہ ان سے اگر وہ آپ کو فائدہ بھی دینا چاہیں تو فائدہ نہیں بلکہ حمیشہ ان کی وجہ سے آپ کو تکلیفی پہنچے گی ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے حسد کہتے ہیں جلن کو حسد ہو گیا جلن تو ان کی دل میں حمیشہ حسد رہتی ہے جب وہ کسی کی گیبت سنتے ہیں جب وہ کسی کی گیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو جب وہ کسی کی گیبت کرتے ہیں گیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا اس کو گیبت کہتے ہیں اور جب وہ گیبت کرتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کو قارون کا خزانہ مل گیا قارون جو تھا وہ بہت بڑا کیا تھا مالدار آدمی تھا اس کے بعد بہت بڑا خزانہ تھا وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں جب وہ کسی کی گیبت کرتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا گیبت کہتے ہیں برائی کرنا گیبت کہتے ہیں برائی کرنا قارون کا خزانہ ہو گیا بہت بڑا خزانہ بہت بڑا خزانہ جو ان کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں اگر برے آدمی کے ساتھ انسان اچھائی کرتا ہے تو ان کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں جہوٹ ہی ان کا لینا اور جہوٹ ہی ان کا دینا ہوتا ہے وہ میشہ جہوٹھی باتیں کرتے ہیں اگر کوئی انسان ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ جہوٹھا کرتے ہیں وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور ہمسائیوں کو عمال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ہمسائیوں کو عمال کھا لیں تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم ہمسائیوں کو عمال ہڑپ کریں ہڑپ کرنا ہو گیا کھا جانا ہڑپ کرنا کیا ہو گیا کھا جانا کھا جانا اور دوسروں کی گیبت کرتے ہیں اور دوسروں کی گیبت کرتے رہتے ہیں جب کسی کے بڑھائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنٹی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھایا ہو جب کسی کی ترقی کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے اندر سے ایسی ٹھنٹی سانس نکلتی ہے جیسے ان کے اندر بخار ہوتا ہے ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سویتا کہ بس وہ اپنی فکر میں رہتے ہیں کسی کو دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ ہو وہ اپنا ہی فائدہ سمجھتے ہیں ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی جنگوں کو پالہ ہوتا ہے پوسہ ہوتا ہے اور استاد جنگوں کو انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے ان کی ہنسی مزاق میں لگے رہتے ہیں کسی کا کہنا نہیں مانتے وہ کسی کا بھی نہیں مانتے ہیں نیک انسان چاند اور سوری کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پنچاتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے چاند بنایا سورج بنایا جب یہ چاند چڑھتا ہے یا سورج چڑھتا ہے یہ سب کو روشنی پہنچاتا ہے سب کو خوش کرتا ہے سب کو سکھی رکھتا ہے چاہے وہ اللہ کا فرمان بردار ہو چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو سب کو وہ کیا پہنچاتے ہیں سکھ پہنچاتے ہیں دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے اور اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو کیا کرے دوسروں کو دکھ پہنچائے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیشہ اچھے آدمی سے صحبت کرنی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے برے آدمی کی قریب ہی نہیں جانا ہے اور برے آدمی سے ہمیشہ بچنے کی فکر کرنی ہے اس لئے پیارے بچوں جب ہم نیک آدمی کی صحبت کریں گے اچھے آدمی کی صحبت کریں گے تو اسے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا تو ہم بھی نیک بنیں گے اگر ہم برے آدمی کی صحبت کریں گے برے آدمی کی پاس بیٹھیں گے بد آدمی کی پاس بیٹھیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ ہم بھی برے بنتے چلے جائیں گے باقی وصلا کو بیٹھیں گے